السلام علیکم آدھاب کیسے ہو امید کرتا ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے میں غلام ربانی آپ سبھی کا ہمارے چینل میں سواقعت کرتا ہوں اس تقبال کرتا ہوں ایک بہدی دوخت شرمناک اور افسوسناک ساتھ میں دردناک بھی گھٹنا دوستو سامنے آئی ہے بیہار کی دو بیٹیوں کے ساتھ اتر پردیس کے بھاج پا نیتان دوستو وہ کوکرم کیا ہے جسے سن کر کے آپ کا بھی دل دہل جائے گا اگر سکھ میں آپ ایک انسان ہے اگر آپ کے اندر اگر انسانیت زندہ ہے تو آپ بھی ہل جائے گا اندر سے جی ہاں تو کیونکہ گودی میڈیا بھی اس خبر کو نہیں دکھائی ہے تو میں دکھا رہا ہوں پہ چینل کے مادرین سے جس میں تو پوجہ ماتھور جی جو کی ایک ہماری سیکولر ہندو بہن ہے انہوں نے اس خبر کو ٹویٹ کی ہے اور یہ ہندو مسلم کرنے والوں کو مہتور جواب دیتے رہتی ہے میں آپ کو بتاؤں گا آگے پوری ٹویٹ پر کے سنام گا اس سے پہلے اگر آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہیں تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا کر کے اور نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ میں جب بھی کوئی نیا ویڈیو پڑھوں گا اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ترانت مل جائے گا تو دوستو چلیے شروع کرتا ہوں میں سناتا ہوں وہ ٹویٹ پر کے پوجہ ماتھور جی کا جی ہاں پوجہ ماتھور جی کہہ رہی ہے کہ منش قصب جیسے پترکاروں کو ایک بار میرٹ آ کر ان بھاجپا کے نیتاؤں سے بھی ملنے کی ضرورت ہے جس نے بیہار نوازی پڑیوار کی دو بیٹیوں کو خرید کر تین سال تک لگاتا اور بلتکار کرتا رہا بیٹیوں کا کتنا برا حال ہو گیا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں بیٹی بچانے کی بات کرنے والے لوگ خود بیٹیوں کے ساتھ درندگی کر رہے ہیں بیہار نوازی ایک پڑیوار اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ یوپی کے میرٹ میں آیا تھا کرونا کارل میں ماں کی موت ہو گئی تو پیتا سے ایک رسوخدار بھاجپا نیتا کے بھائی نے دونوں بیٹیوں کو خرید لیا اور پھر تین سال تک لگاتار بلتکار اور مار پیٹ کی گھٹنا کو انجام دیا بھائی برا نیتا ہے بھابی بلوک پرموخ ہے بیٹیاں قریب تین سال تک جلم ستم سہنے کے بعد قانون کے پاس مدد کی گوہار لے کر پہنچی ہے کسی طرح سے جی ہاں دوستو پولیس نے یہ فائر تو کر لی ہے لیکن اب تک کسی کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے بھلا ہوگی بھی کیسے کیونکہ نیتا جو تھہرے بھاجپا کا جی ہاں یوپی پولیس سے یہ امید ہے کہ جل سے جل بردکاریوں کی گرفتاری کی جائے گی تو ایک ہندو بہن دوستو آواج اٹھا رہی ہے ایک لڑکی ہو کر کے ان درندوں کو چلاہوں کے اندر بھیجنے کے لیے آواج اٹھا رہی ہے کیا آپ بھی ساتھ ہیں ان دونوں بہنوں کو انصاب دنا لے کے لیے کیونکہ اس دونوں بہن کا ابھی تک یہاں پہ نام نے جکر کیا گیا ہے کس دھرم سے ہے کس جاتی سے لیکن میں ایک مسلمان ہوں اگر وہ ہماری ہندو بہن بھی ہوتی تو پھر بھی میں اس کے لیے آواج اٹھا تھا تو آپ بھی اس کے لیے آواج اٹھائیے اس خبر کو اتنا شیئر کرے اتنا شیئر کرے کہ سارے جو درندے ہیں جو کوکرم کیا ہے اس دونوں بہنوں کے ساتھ کتنی افسوسناک ہے ایک تو اس کی ماں گزر گئی اور اس کے باپ نے درندوں کے ہاتھ اس کو بیج دیا اس کے باپ پر بھی کاروائی ہونے کے ضرور تھے کیونکہ اس کے باپ نے ایسا کام کیسے کیا ارے بھائی ایک اولاد جس کو ہوتا ہے نا اولاد کا درد وہی کہہ سکتا ہے میں بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں مجھے کتنا درد ہے اپنی بیٹی کو جب تک نہیں دیکھتا ہوں ایک پل کے لیے دل میں بیچے نہیں رہتی جب دیکھ لیتا ہوں تو دل خوص ہو جاتا ہے اندر سے دل بھاگ بھاگ ہو جاتا ہے لیکن یہ باپ کتنا درندہ ہے کتنا وہی سی ہے کیونکہ اپنی بیٹیوں کو بھاج پانے تھا کہ ہاتھ بیج دیا اور تیم ساتھ تک ان کی بیٹیوں کو ساتھ اس طرح کا گھنونا کام ہوتے رہا دوستو اس کو لے کر کہ آپ کی کیا راہ ہے کمنٹ کر کے آپ ضرور بتائیں ویڈیو کو ادھک سیدھک شیئر کریں لائک کریں اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں سبسکرائب نہیں کیسے تو سبسکرائب کیونکہ گھنٹی کو دبا کر کے اور نوٹریفیکیشن آن کر دیں کیونکہ گودی میڈیا اس طرح کی خبریں آپ کو نئے دکھائے گی